خبر سنے نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ صرف مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں گرچ یہ حدیث کا لفظ ہے اور پیغمبر کی حدیث ہے اور ایسی حدیث ہے جسے شیعہ اور سنی تمام علماء نے مانا خبر آ جائے کہ خانہ کعبہ پہ اٹیک ہوا ہے خانہ کعبہ دھا دیا گیا فوری طور پر یہ خبر آئی گی کہ نہیں آئی گی اور فوری طور پر عالم اسلام میں ایک اشتیال پھیلے گا کہ نہیں پھیلے گا اور فوری طور پر ہر مومن اپنے گھر میں اتنا غنگین ہوگا کہ نہیں کہ جیسے اس کے گھر میں کوئی موت ہو گئی ہے کھانا کھانے کا دل بھی نہیں جائے گا کیونکہ ایسے واقعات پچھلے آج دس سال میں ہوئے ہیں روزے پہ حملہ ہوا بعد روزوں پہ راکٹ یا میزائل مارے گئے ہیں واقعا مومنین وہی غم اور سوک خانہ کعبہ لیکن اللہ کا رسول کہہ رہا ایک مومن کا حزت ایک مومن کا احترام اللہ کے پاس خانہ کعبہ سے زیادہ اس ایک خانہ کعبہ کا احترام ہے جو ہونا چاہیے اب تھوڑی سی تو چیزیں ہمارے ہاں باقی بچی ہیں احترام والی موسیقی